موسیقی ہلو یوٹیوب فیملی ہم پھلاک مجھے بیک مجھے سیریز موڈے بیگ آج کے زمانے میں سچے بابو سونا اور چوڑی بیک کا ہونہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے چلیے آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا وام اپ کرنا بہت ضروری ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے وام اپ کے لئے کیا کرنا چاہیے ورکاوٹ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی اور مین چیز جو ہمیں کرنی چھے وہ ہوتی ہے سٹریٹنگ فل بوڑی سٹریٹنگ ہم کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے بوڑی پرکاوٹ 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 کرنے میں جیسا کہ بہت نے بتایا کہ ہمیں سٹریٹنگ پرکاوٹ کرنی ضروری ہے میں آپ لوگوں گائیڈ کروں ہوں کہ آپ کس طریقے سے وام اپ سیٹس لگائیں گے سب سے پہلا ہمیں کرنا ہوگا چین اپ چین اپس میں بھی دو چیز میں ہوتی ہیں پرنٹ چین اپس اور بیک چین اپس ہم یہ دس سے بارہ ریپ رینج رکھیں کیونکہ ہم وام اپ کرنے والے ہیں چلیے اپنا پہلا بیک وکاوٹ پرکاوٹ کرتے ہیں جو ہے فاروال بینٹوور اس میں ہم دو طریقے گریپ کا یوز کریں گے پرنٹ گریپ یا ریورٹ گریپ اور ہم اسے دو طریقے سے ہولڈ کر سکتے ہیں وائٹ گریپ اگر ہم ہولڈ کریں گے تو ہمارے اپر لیٹس مرک ہوں گے اور اگر ہم خلوز گریپ ہولڈ کریں گے تو ہمارے لیٹس چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ تھی بھائی اپنی پہلی ورکاوٹ جو ہماری باربل بینٹوور روئنگ اب ہم دوسرے ورکاوٹ کی طرف کلیں گے جو ہے لیٹس چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس میں پوزیشننگ اپنی شولڈر ویڈ سے فور فنگرز باہر ہوگی اس طریقے سے میں آپ کو پتا دیتا ہوں سب سے بہلے آپ لوگ اوپر جائیں گے اور آپ اپنی بیک کو پل سٹریچ کریں گے جب آپ نیچے آئیں گے تو آپ جہاں پورا سکویز اور کونٹریکشن دیں گے تو چلیے ورکاوٹ شروع کرتے ہیں 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 یہ تھی اپنی سیکنڈ برکاؤٹ اب ہم چلتے ہیں اپنی تھرڈ اور موسٹ ایمپورٹنڈ برکاؤٹ کی طرف جو کی ہے اپنی جے برکاؤنگ اور اس برکاؤٹ میں آپ کی تین اٹیچمنٹس ہوتی ہیں سب سے پہلی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بوکس اٹیچمنٹ سیکنڈ ہوتی ہے شیٹ روڈ اٹیچمنٹ اور تھرڈ وان ہوتی ہے روڈ اٹیچمنٹ اور اس برکاؤٹ کا سب سے بڑا بینفیٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیٹ جو اپنی لیٹس ہوتے ہیں ان پہ ہٹ کرتا ہے اور یہ آپ کے اپنی لیٹس کو ویلڈنگ بلوکس کی طرف ویلڈ اپ کرتا ہے جو کی آپ میں بی شیپ اور بروڈنیس لے کے آتا ہے موسیقی یہ تھا اپنا دھرڈ ورکاؤٹ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا پوتھ ورکاؤٹ جو ہے تی بار تی بار کرنے کے لیے سب سے پہلے اگر آپ کے جم میں مچین پریزنٹ ہے تی بار کی تو ویلڈنگ بلڈ اگر نہیں ہے تو آپ یوز کرتے ہیں بابل روڈ اور تی بار باکس اور اس کے بینفیٹس میں آپ کو بتا دوں اس ایکسرسائز سے آپ کی بیک میں ایک سیمیٹریکل شیف اور ٹھکنس پروائید ہوتی ہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں موسیقی موسیقی تو یہ تھا بھائیو اپنا پوتھ ورکاؤٹ اب ہم چلیں گے اپنے پوتھ ورکاؤٹ کی طرف جس کا نام ہے کےبل پول ڈاون اور اس ورکاؤٹ کو ہم پرفرم کریں گے دو اٹیجمنٹ کے ساتھ یا تو آپ اس کو ریپلیس کر دیجئے ایک اٹیجمنٹ ہے اس کی پرنٹ روڈ اور دوسری اٹیجمنٹ ہے اس کی روپ اور اس ورکاؤٹ کا سب سے زیادہ بینفیٹ آپ کی لور لیٹس سے لے کے اپنے لیٹس تک پڑتا ہے کیونکہ اس میں پھول سٹیچ ملتا ہے اس کو بس چلیے ورکاؤٹ شروع کریں گے ہے تو یہ تھا اپنا فیفتھ ورکاوٹ اور اب شروع کرتے ہیں اپنا سکس اور لازٹ ورکاوٹ جو ہے ڈمبل روئنگ ڈمبل روئنگ کرنے کے بینفٹس میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کی بیٹس میں بہت ہی اچھی ڈھکنس پروائیٹ کرتا ہے اور یہ بہن اف دہ بیٹس پینیشنگ مرکاوٹ میں گنا جاتا ہے اور اس میں آپ کی پوزیشننگ صرف جو گراؤنڈ لیول ہے اس سے نائنٹی ڈگری پیرلل رہنی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو اپنے شولڈر ٹکڈن رکھنے پڑیں گے اور صرف آپ کے آمس مو ہوں گے آپ کی لیٹس پل میو ہو سکے گائیز یہ تھی اپنی 6 best workouts of this video اور یہاں پہ ہم اس ویڈیو کو wrap up کرتے ہیں میرے بھائیو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور کمنٹ باکٹر کی کوئریز بتانا اور انسٹرگرام اور پیزوپ پہ پولو کرنا موسیقی